بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دورہ سرف و نغم میں شائقین عربی قواعد کو خوش آمدید میں ہوں عبد الرشید ساجد آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ٹینل لرن اینڈ ٹیچ اوفیشل یعنی سیکھو اور سکھاؤ چینل کا مقصد صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ سکھانا بھی ہے اس چینل کو وزٹ کرنے والا اس کی ویڈیوز کو دیکھنے والا یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے کہ آپ جو کچھ سیکھیں آگے دوسروں کو بھی سکھائیں یہی اس کی فیس ہے یہی اس کی قدر و قیمت ہے اور امید ہے کہ آپ اس پیغام پر ضرور عمل فرمائیں گے چاہے ایک فرد کو سکھا دیں قریبی دوست کو عزیز کو رشتہ دار کو قضاس فیلو کو اپنے شاگرد کو اپنے استاذ کو مام باپ کو کسی ایک کو سکھا دیں چونکہ یہ قرآن کی زبان ہے اور یہ قرآن کو سمجھنے کے لئے سکھائی جا رہی ہے اس لیے میں سب سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس نیت سے بیٹھیں اس نیت سے اس کو واج کریں کہ آپ ایک بات بھی اگر سکھیں تو دوسروں کو سکھا دیں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کا اپنا علم پختہ ہو جائے گا اور اس کا تجربہ کر کے دیکھیں آج خود پڑھنے سے اتنا یاد نہیں ہوتا جتنا دوسرے کو پڑھانے سے یاد ہوتا ہے میں بھی اگر اس مقام پہ پہنچا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سکھاتا ہوں تو جب لوگ سوال کرتے ہیں تو پھر میں سوچتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں اس کا جواب تلاش کرتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے مطمئن کرنے والا جواب مل جاتا ہے تو یہ سکھانے کا عمل خود آپ کے حق میں بہتر ہے دوسرے کا بھلا ہو جائے گا تو آپ کا بھی بھلا ہوگا ہم سیکھ رہے ہیں مفردات کا علم میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی امارت بنانے ہو تو پہلے انٹ ٹائلیں اور دیگر مٹیریل بنایا جاتا ہے اکٹھا کیا جاتا ہے تو ابھی ہم وہ سامان وہ مواد وہ مٹیریل اکٹھا کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں اس کی شناخ کر رہے ہیں جو اس امارت میں کام آئے گا تو امارت سازی کو نہو کہتے ہیں اور مٹیریل بنانے اور جمع کرنے کو صرف کہتے ہیں یہ ہم ابھی صرف سے گزر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں آپ نے پڑھا اعراب کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں مبنی اور مورب مبنی کا دوسرا نام غیر متمکن اور مورب کا دوسرا نام اس میں متمکن ہے پھر مورب کے دو حصے ہیں ایک منصرف اور ایک غیر منصرف منصرف وہ ہوتا ہے تینوں حالتوں میں جس کے آخر میں تبدیلی آ جاتی ہے زبر زیر پیش اور غیر منصرف ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں تبدیلی نہیں آتی کبھی دو میں آتی ہے کبھی پہلے اور تیسرے میں تبدیلی آتی ہے کبھی درمیان والے میں آتی ہے تو اس طرح کر کے تینوں حالتیں جس کی نہیں بدلتیں پھر آج ہم تھوڑا مزید آگے بڑھیں گے کہ منصرف کیا ہوتا ہے تو منصرف افعال میں سے صرف فیل مزارے کے دو سیگے مبنی ہیں باقی سارے سیگے منصرف ہیں یعنی یازر ابو یازر ابانے یازر ابونا یہ تینوں منصرف ہیں کیونکہ ان پر عامل کے آنے سے تبدیلی آجاتی ہے صرف یازر ابنا اور تازر ابنا جس میں نون ساکن آگئی جمع موندس کے سیگے نون ساکن یا وہ گردان جس میں نون شدوالی آخر میں آتی ہے نون سقیلہ جسے کہتے ہیں وہ مبنی ہوتا ہے باقی سارے منصرف ہیں دوسرا کونسا منصرف ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو مبنی الاصل سے ملتا جلتا ہو یعنی اصل میں جو مبنی ہیں وہ پہلے جان لے کہ وہ کون سے ہیں اور ان سے جو ملتا جلتا ہے مشابہت رکھتا ہے وہ کون سے الفاظ ہیں فیل ماضی کی سارے سیگے چودہ کے چودہ وہ مبنی الاصل ہیں ان میں کوئی رد و بدل کسی صورت میں نہیں ہوتا عمر حاضر فیل عمر حاضر کے جو سیگے ہیں چھے سیگے یہ چھے سیگے مبنی ہیں مبنی الاصل ہیں باقی غائب اور متقلم کے سیگے جو ہیں وہ مورب ہیں کیونکہ اس کے شروع میں لی آ جاتا ہے عمر کا تو آ کر سے جزم آ جاتی ہے نمبر تین حروف سارے مبنی ہیں اب اصل جو مبنی ہیں وہ یہ تین ہیں ماضی فیل عمر کے حاضر کے سیگے اور حروف چاہے وہ حروف عطف ہوں حروف جار ہوں یا حروف ردہ ہوں یا حروف تمبی ہوں جو بھی حرف ہیں وہ سب مبنی کہلاتے ہیں ان کا آخر تبدیل نہیں ہوتا اب کچھ لفظ ایسے ہیں اور بھی جو ماضی تو نہیں ہیں لیکن ماضی کی طرح معنی دیتے ہیں جیسے ہی ہاتھا ہی ہاتھا کا معنی ہے باؤدہ دور ہو گیا برباد ہو گیا دفع ہو گیا تو دور ہو گیا باؤدہ اس کے اندر ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے جبکہ یہ ماضی کا سیگہ نہیں ہے یہ اسم ہے اور ماضی فیل کا معنی دے رہا ہے تو فیل ماضی سے مشابت کی وجہ سے ہی ہاتھا یہ بھی مبنی بن گیا روئیدہ کا معنی ہے خود رک یعنی چھوڑ دے تو یہ فیل عمر کے ساتھ مشابت اس کی ہو گئی حالانکہ روئیدہ اسم ہے اور یہ فیل عمر کے مشابہ ہے معنی دینے میں اس میں کام کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ اس وجہ سے یہ بھی روئیدہ بھی مبنی بن گیا حروف میں سے آہ حمزہ استفاہم کا ہے جس کا معنی ہے کیا اب جو بھی لحظ کیا کا معنی دے گا استفاہم کا معنی دے گا وہ بھی مبنی ہوگا جونکہ اس سے اس کی مشابت ہوگی ہے اینہ مشابہ ہے آ کے اینہ میں نے کہا اس میں بھی سوال کیا جا رہے اس کا مدلہ ہے مطا اینہ کیفا مہمہ انا ایانہ یہ جتنے بھی آدابات استفاہم ہیں یہ بھی مبنی ہوں گے کیونکہ یہ اس حرف کے مشابہ ہیں جو سوال کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے ان میں جو مشابت ہے وہ احتیاج کی ہے ضرورت کی ہے کہ جیسے دیکھیں اس میں موصولہ کو اپنا مانا واضح کرنے کے لیے سلح کی ضرورت ہوتی ہے اشارہ کو مشارن علیہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اشارہ مشارن علیہ کا محتاج ہے اپنا مانا واضح کرنے کے لیے اور موصولہ سلح کا محتاج ہے اسی طرح یہ جو باقی ہیں یہ سارے جو لسپ دی ہوئی ہیں مبنی کی یہ سب محتاج ہیں تو یہ احتیاج دراصل سبب بنی ہیں اس کے مبنی ہونے کی چونکہ یہ مبنی اصل کے مشابہ ہیں حرف جیسے محتاج ہوتا ہے اپنا مانا دینے میں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی محتاج ہیں اپنا مانا واضح کرنے میں کسی دوسرے اسم کی یا مسمع کی یا سلح کی اتنا واضح ہو گیا کہ اللہ آپ کو لسٹ یہ ساری گنوا دی تھی آج اس میں سے اس مبنی اسماس میں سے ہم مضمیرات کو لیتے ہیں ضمیر کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے اس کے بعد باقیوں کی وضاحت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی ضمیروں کے یہ چار سیٹ میں نے دکھے ہیں آپ کے سامنے یہ مرفوع یہ منصوب یا مجرور ضمیروں کا سیٹ ہے یہ پھر مرفوض ضمیروں کا ہے یہ بھی مرفوض ضمیروں یہ دو سیٹ ایسے ہیں جو خالص اسم ہیں اور اسم کی جگہ پہ آئے ہیں اور یہ دو سیٹ ہیں جو فیل کے اندر آتے ہیں یہ ماضی میں آتا ہے اور یہ سیٹ فیلے مزارے میں آتا ہے فیلے مزارے میں یہ ضمیروں کا گروہ آتا ہے یہ جو ضمیرے ہیں ان کو ضمیرے منفصل بھی کہتے ہیں یہ فاصلے بھی آتی ہیں جڑ کے نہیں آتی اور یہ ضمیریں متصل کہلاتی ہیں متصل کیونکہ یہ جڑ کر آتی ہیں کبھی فیل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں کبھی اسم کے بعد جڑی ہوتی ہیں کبھی حرف کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں تو یہ جڑ کر آتی ہیں اس لیے اس کو متصل کہتے ہیں واسالہ یا سلو سے اتصلہ یا تصل ہونا اتصال ہونا مل جانا متصل ہو جانا اور منفصل فاصلے سے ہے یہ ضمیریں کسی کے ساتھ جڑتی نہیں ہیں الگ سے فاصلے پہ آتی ہیں اس لیے یہ مبتداء بھی بن جاتی ہیں اور آگے پھر فائل بھی بن جاتی ہیں اس کے پھر آگے ان ضمیروں کے تین سیٹ ہیں ایک غائب کا سیٹ ہے ایک حاضر کا اور ایک متقلم کا سیٹ ہے متقلم یہ حاضر کیا ہوتا ہے غائب کیا ہوتا ہے متقلم کیا ہوتا ہے میری پچھلی ویڈیوز میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا تعرف تفصیلی موجود ہے لیکن آج پھر کروا دیتا ہوں غائب کہتے ہیں تھرڈ پرسن کو بعض لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں جو حاضر نہ ہو موجود نہ ہو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہی کھڑا ہو اور وہ غائب ہو مثال کے طور پر تین بندے گفتگو کر رہے ہیں ان میں ایک بندہ دوسرے سے مقاتب ہے تیسرا پاس کھڑا ہے وہ اس خطاب کا حصہ نہیں ہے گفتگو کا حصہ نہیں ہے تو جب اس کا ذکر کیا جائے گا دوسرے کے سامنے تو وہ غائب کا لفظ استعمال کیا جائے گا غائب کا سکتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وائٹ بورڈ ہے دیکھو بھئی یہ وائٹ بورڈ ہے جب دیکھو کہا تو یہ حاضر ہے کیونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور بات کون کر رہا ہے وہ متقلم میں خود کر رہا ہوں اور کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ تھرڈ پرسن ہے یہ وائٹ بورڈ ہے اس کے بارے میں بات کر رہا اب یہ نہیں ہے کہ یہ غائب ہے نظر نہیں آ رہا جو لوگ تشریح کرتے ہیں جو حاضر نہ ہو نظر نہ آئے تو اس کو غائب کہتے ہیں نہیں گفتگو کا وہ پارٹنر نہ ہو ایک گفتگو کرنے والا ہے ایک وہ ہے جس سے بات کی جا رہی ہے تیسرا وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اگر تھرڈ پرسن تیسرے فرد کے بارے میں بات کی جائے چیز ہو شخص ہو یا جگہ ہو یا کوئی کام ہو تیسری چیز کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے لیے جو لفظ بولا جائے گا اس کو غائب کہتے ہیں انگلیش میں اس کو third person کہتے ہیں اور بات کرنے والا اگر اپنے مخاطب جس سے وہ ہم کلام ہے اس کی بات کر رہا ہو اور اس کے لیے جو لفظ بولے گا وہ تو تم تجھے تیرا تو کر تو نہ کر یہ جو تو تو لفظ بولے گا یا آپ کا لفظ بولے گا احتراما تو یہ جو آپ تو تم تجھے یہ حاضر اس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نظر نہ آئے لیکن آپ دیکھتے ہیں خطیبوں کو وہ حکمرانوں کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ حکمرانوں کو وہ دیکھ نہیں رہے نہ اس محفل میں موجود ہوتے ہیں اپنے مخالف کو نہیں دیکھ رہے تم نے اسے کیا تو نے یہ کر دیا حالانکہ وہ تو غائب ہے لیکن چونکہ وہ اس سے مخاطب ہے تو کا لفظ بول رہا ہے تو وہ پھر حاضر سمجھ کے ہی کر رہا ہے کہ گویا میں یوں اس سے بات کر رہا ہوں جیسے وہ میرے سامنے موجود ہے اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے تو تم تجھے تیرا تیری تیرے تو اس کے اندر تے آتی ہے آپ جانتے ہیں تے سب میں آ رہی ہے اردو کے تمام حاضر کی ضمیروں میں یا اس کے فیل کا ترجمہ کریں تو فیل کے اندر بھی آ جائے گی جیسے تو اٹھ تو لکھ تیرا تیری کتاب کدھر ہے تو دیکھیں ہر چیز میں تے تے آ رہی ہے اسی طرح عربی کے اندر بھی آپ سب میں حاضر کی سیگے میں تے نظر آ رہی ہے یعنی تا نظر آ رہی ہے انتا انتم انتما انتی انتما انتنا تو یہ دیکھیں اور غائب کے سیگے میں ہے آ رہی ہے اگر پہچان کرنی ہو تو اردو میں جیسے ہے آتی ہے وہ اسی ہوا کو الٹ کر دو تو اس کا ترجمہ بن جاتا ہے وہ تو یہ وہ یعنی وہ کھڑ پرساؤں متقلم کیا ہوتا ہے متقلم ہے جو کلام کرنے والا اب بات کرنے والا جب اپنے بارے میں کوئی لفظ بولے گا تو وہ متقلم کا لفظ کہلائے گا وہ چاہے وہ کہتا ہے میں مجھے میرا میری ہمیں ہمارا ہماری اس طرح کر کے جو لفظ بولے گا میں نے یہ کام کیا میں نے آپ کو پڑھایا میں نے آپ کو سکھایا میں نے آپ سے سیکھا ہم موجود تھے ہم نے بھی سنا ہم نے بھی سمجھا یہ جو میں ہم ہمیں یہ جو لفظ میم جس کے اندر آ رہی ہے یہ متقلم دیکھیں متقلم کے اندر بھی میم ہے اور میں کے اندر بھی میم ہے ہم آنا کا منع میں اور نحنو کا منع ہم تو یہ ایک ٹرک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وگرنہ سمجھنے کی بات ہے کہ بات کرنے والا اپنی بات کرے اس کے لئے جو لفظ بولے گا اس کو متقلم کہیں گے اور بات کرنے والا اس کی بات کرے جس سے وہ بات کر رہا ہے اس کے لئے جو لفظ بولے گا مخاطب کے لئے اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں اور حاضر بھی کہتے ہیں اور بات کرنے والا جس سے بات کر رہا ہے اس کی بات نہ کرے بلکہ تیسری چیز کی تھرڈ پرسن کی بات کرے تو اس کے لئے جو لفظ بولے گا وہ غائب ہوگا اب یہ جو سیٹ ہیں یہ غائب کی ضمیریں ہیں ادھر یہ غائب کی ضمیریں ہیں ادھر یہ غائب کی ضمیریں ہیں اور ادھر یہ غائب کے ذمیرے ہیں اور یہ حاضر کی ہیں اب دیکھیں نا کتنے آپس میں ملتے جوتے ہیں یہ غائب کی ہیں یہ غائب کی ہیں اس کے اندر یہاں پر کراس ہے یہ جو فعل ماضی کے اندر جو پہلا سیغہ ہوتا ہے زارابہ مسلم فاتحہ زارابہ ناصارہ آگے میں پڑھوں گا وہ بھی لیسن نہیں آیا لیکن کچھ لفظ آپ دیکھیں کہ ان کے آخر میں علف آ رہا ہے تین حرفوں کے بعد علف آ رہا ہے یا تین حرفوں کے بعد وہ علف آ رہا ہے تین حرفیں پیچھے اور آگے تا جزم والی آ رہی ہے پھر تین حرفیں آخر تا بھی آ رہا ہے تین حرفوں کے بعد نہ آ رہا ہے تا تمہ تم یہ سارے اضافے تین حرفی لفظ کے آگے ان کو زمیریں کہتے ہیں ماضی کے اندر یہ آتی ہیں چیزیں اس کو زمیریں بارزہ کہتے ہیں جو نظر آنے والی ہیں یہ دیکھیں بارز میں نے نظر آنے والی جو پاپ اپ ہو جاتی ہیں بالکل سامنے آ جاتی ہیں اپنے سف سے نکل کر آگے مبارزت تو ہوتا ہے مقابلے میں آگے نکل آنا جیسے کہتے ہیں جی ایک دو لشکر دونوں جانب ہوں تو دونوں جانب سے دو دو پہلوان تین تین پہلوان یہ ایک ایک پہلوان جو زیادہ طاقت بار ہے وہ ایک دوسرے کو للکار دیں کہ پہلے ون ٹو ون مقابلہ ہو وہ اپنے لشکروں سے نکل کر آگے آتے ہیں تو اس قیبیت کا نام ہے مبارزت مقابلہ تو اس طرح ون ٹو ون جو مقابلہ ٹو 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 یا ٹری ٹو ٹری مقابلہ ہوتا ہے اس کو مبارزت کہتے ہیں اس سے پھر پتا چل جاتا ہے کہ کس کا پلہ بھاری ہے پھر عام جنگ ہوتی ہے بدر کی لڑائی میں یہ نقشہ لوگوں نے دیکھا تو یہ جو ضمیریں ہیں ان کو بارز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نظر آنے والی یہاں نظر نہیں آئی کوئی ضمیر مثلا میں کہتا ہوں زارہ با زارہ با اب اس کے اندر تین عرف ہیں چوتھا آگے نظر نہیں آ رہا تو اس کے اندر چھپا ہوا ہے کیا چھپا ہوا ہے یہ ہوا زمیر چھپی ہوئی ہے اس کے اندر لیکن اس کی بجائے اگر ہوگا زارہ با زارہ با اب دیکھیں زاد را با یہ تین عرف ہیں چوتھا آلیف ہے یہ آلیف برابر ہے ہمہا کے غائب کے یہ غائب کی پٹی ہے نا یہ غائب کا کالم ہے یہ ہمہا کے برابر ہے یعنی ان دو نے مارا ہوا میں نے ایک وہ ایک اور ہمہا وہ دو اسی طرح یہ جو زمیریں ہیں ان کو بارد کہتے ہیں اور جو اس کے اندر ہوا چھپی ہوئی ہے اس کو مستطر کہتے ہیں یہ فیل مزارے کا کالم ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جہاں پیش ہے نا آخر میں یہ ایک عرف ہے جو دوسرا ہے یہ تیسرا فا کلمہ این کلمہ لام کلمہ لام کلمہ پر پیش ہے اور آگے کوئی اضافہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر زمیر چھپی ہوئی ہے مستطر ہے جو اس کا فائل ہے اور وہ ظاہر اس کے مقابلے میں آرہا ہے تو اس کے اندر ہوا زمیر چھپی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ انتا زمیر چھپی ہوئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں یہ ہیا زمیر چھپی ہوئی ہے تازریبو کے اندر پھر ازریبو کے اندر آخر میں پیش ہے اس کے اندر انہ زمیر چھپی ہوئی ہے اور نازریبو اگر دیکھیں اس کے اندر دیکھیں آخر میں پیش ہے فرق دونوں کا یہ ہے واحد کے شروع میں الف آ رہا ہے اور جمع کے شروع میں نون آ رہا ہے یہ جو ضمیریں ہیں نظر آنے والی ان کے آخر میں دیکھیں آنے اونا آنے نا آنے اونا اینا آنے نا یہ جو دو دو تین تین حرف دو دو حرف آپ کو نظر آ رہے ہیں وونون الف نون یا نون کہیں صرف نون کا اضافہ ہے جیسے آپ دیکھیں یہاں نون کا اضافہ ہے یہ جہاں جہاں نون کا اضافہ ہے صرف یہ مؤنس جمع کا کی ضمیر ہے جس کو ضمیر بارزہ کہتے ہیں نظر آنے والی ضمیر اور کہیں الف نون کا اضافہ ہے دیکھیں الف نون یہ تصنیہ یعنی ڈول کے لیے آتا ہے دو کے لیے دیکھیں اس کے اندر بھی دو ہیں ہما اور یہاں الف یہ ساری تصنیہ کی لائن ہے یہ سطر ادھر یہ تصنیہ کی ہے تو اس کی آپ پکچر لے لیں سکرین شاٹ لے کے اس نقشے کو اپنی کاپی پہ بھی آپ محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل کے اندر بھی تو یہ حضرات ضمیریں ہیں جن کا میں نے کچھ تعارف کروایا جب اس لائن کا ترجمہ کریں گے تو یہ تھرڈ برسے کے لیے ہوا انگلیش میں بھی ایت چاہتا ہے جیسے ہی شی دے دیکھیں سب میں ایت چاہ رہا ہے تو اردو میں بھی وہ ہے آ رہی ہے اور عربی میں بھی ہاں آ رہی ہے تو یہ ایک ٹرک ہے اس کو ٹوٹ کا سمجھیں اردو میں تو تم تمہیں آتا ہے تو اس کے اندر بھی تو تم تمہیں آتا ہے البتہ یہ جو سیٹ ہے متصل ضمیروں کا اس کے اندر کاف آ رہی ہے کاک ما کم کی کما کنہ اس طرح یاد کریں گے تو آسانی رہے گی اب میرے پیچھے اگر پڑھیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ ہوا ہما ہم ہا ہما ہنہ یہ غائب کی ضمیریں ہوگی حاضر کی انتا انتما انتن انتی انتما انتن کا کما کم کی کما کنہ یہ حاضر کی ضمیریں ہوگی متقلم کی ہیں میں کے لیے انا اور نحن ہو گیا ہم کے لیے سب کو شامل کر دیا اور ادھر ہے یا میں نے میرا یا میری یا مجھے نا کا معنی ہمیں ہمارا ہماری یہ معنی دیتا ہے تو یہ آتی ہے سبجیکٹیو کیس میں سبجیکٹیو کیس ایس یو بی جے ای سی ٹی آئی وی ای یہ ہے سبجیکٹیو کیس اور یہ ہے اوبجیکٹیو کیس او بی جے ای سی ٹی آئی وی ای اب سبجیکٹیو کیس اور اوبجیکٹیو کیس کو آپ جانتے ہیں اور یہ ہے پوزی یہ سبجیکٹیو میں بھی آتا ہے اور پوزیسیو کیس میں بھی آتا ہے سبجیکٹیو کیس میں ہو تو اس کو کہتے ہیں فائلی ضمیریں فائلی ضمیریں جو مصند جو کیا بن جاتی ہیں اس کو فائلی ضمیریں بھی کہتے ہیں اور سبجیکٹیو کیس انگلیش میں کہتے ہیں اور یہ مبتداء یعنی مصند الائر بھی بن جاتی ہیں مبتداء بنتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اندر صلاحیت ہے ان کے اندر یہ ہے کہ یہ جڑکے آتی ہیں اور یہ ابجیکٹیو کیس میں ہوتی ہیں یعنی مفعولی ضمیریں ہیں اور اگر ان کے پیچھے کوئی پری پوزیشن جڑی ہو حرف جار وغیرہ یا کوئی اضافت ہو تو اس وقت یہ آتی ہے اس وقت اس کو مجرور کہتے ہیں یعنی پوزیشن کیس کہتے ہیں اس کو حضرات یہ کچھ سیٹ ہے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس لیے ان کو مبنی کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے حرف جار آ جائے من ہو مثلا اگر میں دیکھوں گا من ہو اب من من ہو اصل میں کیا تھا من حرف جار اور آگے ہو اب حرف جار کا تو قام ہے کہ نیچے زیر دینا لیکن اس نے زیر نہیں دی ہاں زمیر جو کہ مبنی ہے یہ آپ نہیں بدلتی اب سوال کریں کہ جی یہاں تو آپ نے ہی لکھا ہے ہو بھی لکھا ہے ہی بھی لکھا ہو بھی لکھا ہے ہی بھی لکھا ہے تو یہ کسی آمل کے آنے کی وجہ سے یہ پیچھے پیچھے کوئی فیکٹر کی وجہ سے نہیں تبدیل ہوا یہ ہے کہ آسانی کے لئے پیچھے چونکہ زیر اس سے پوری پیچھے زیر آ رہی ہے تو آگے زیر پڑھنا آسان ہے اگر ہی زمیر کے پیچھے زبر یا پیش ہو تو پھر اس وقت پیش پڑھی جاتی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو وگرنہ اس کے اعراب کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ نے پڑھا من ہو اگر حرف جار آجے بھی ہی تو دیکھیں اس کے پیچھے زیر آ گیا تو ہم نے اس کے نیچے حرکت پڑھی ہے اگر پڑھیں گے لہو اب پیچھے زبر آئی ہے تو یہاں الٹا پیش یعنی اوپر والی حرکت پڑھیں گے اگر لکھیں گے علیہی علیہی اب دیکھیں پیچھے جزم ہے اور اس سے پیچھے زبر ہے تو یہاں پی ہم زیر پڑھ رہے ہیں جب ساکن آ جائے تو پھر زیر پڑھتے ہیں اگر ساکن آئے تو پیش نہیں آگئے ہو کے پر اس وجہ سے یہاں پر ہو یا ہی کا فرق ہے وگرنہ یہ کوئی اعراب تبدیل نہیں ہو رہا یہ مبنی ہے حضرت آج ہم نے یہ سیکھا کہ کتنی چیزیں سیکھیں مورب مبنی منصرف غیر منصرف اس کی دہرائی کی ہم نے پھر مبنی اصل دیکھا ماضی عمر حاضر کے سیگے اور خروف اس کے بعد وہ اسماء افعال جو اس طرح کی مشابت رکھتے ہیں وہ اسماء ہم نے ہی ہاتا روائدہ آئینہ کو سمجھنے کی کوشش کی پھر ہم نے حاضر غائب متقلم کا تصور پختہ کیا پھر اس ضمیر کے ضمیروں کے اس سیٹ کو ہم جانا کہ اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں یہ سیٹ ضمیر متصل ہے یہ سیٹ ان میں سے ایک مستطر اور باقی بارز کا سیٹ ہے اور یہاں پر یہ پانچ ضمیریں پانچ وہ مستطر اور باقی آنے اونا اینا نا یہ بارزہ کا سیٹ ہے تو یہ سب مبنی ہیں ان کا آخر تبدیل نہیں ہوتا البتہ یہ جو سیٹ ہے ان کا آخر بدل جاتا ہے صرف یہ اس کے اندر مبنی ہیں یہ والی جمع مؤنس جمع مؤنس چاہے غائب ہو چاہے حاضر ہو یہ نونیں گرتا یہ جو نون ہے باقی آٹھ ہے ایک دو تین چار پانچ سات اور یہ جو سات نون ہیں یہ گر جاتے ہیں آمیل کی آنے سے اس کی تفصیل انشاءاللہ جب میں فیل کی بحث میں آؤں گا گردانے سکھاؤں گا وہ اینٹیں بنانا سکھاؤں گا جو فیل کی ہیں چودہ چودہ اینٹیں ہر سیٹ کی وہ جب سکھاؤں گا تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ وضاحت آ جائے گی اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اب اگر آپ کو کچھ سوال ہو اس لیکچر کے سلسلے میں وہ سوال کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات سمجھ آ رہی ہو تو آپ اس کا اشارہ دے سکتے ہیں کہ یہ بات آج ایک میرے پلے پڑی ہے یا جو مشکل تھی وہ آسان ہو گئی ہے اور اگر پہلے آسان تھی تو میں نے مشکل کر دیا تو تب بھی بتائیے تاکہ میں اس پر گوھر کروں اور میرے جو مخاطبین ہیں مخاطبین ہیں عام لوگ وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں اور میں مشکل کو مزید آسان کروں اسی سے ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ